موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا آئے ہوگی سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے ہم بھی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہیں اور آج میری آنکھوں میں بہت سویلنگ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ رات کو میں بہت لیٹ سوئی ہوں اسد نہیں سو رہا تھا آہد اور آہد کے واپس ہو گئے اور اسد میرے ساتھ کبھی باہر کبھی اندر جہاں جہاں وہ بول رہا تھا جانے کے لئے میں اس کے ساتھ بس بیزی تھی اور اس وجہ سے آج ہمارا ایک نقصان ہو گیا اور وہ نقصان کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں نقصان ہمارا اگر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پائپ پائپ کے آگے جو جگہ ہے وہ ساری گیلی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی آیا تھا اور سارا کا سارا پانی ویسٹ ہو گیا کیوں کیونکہ میری آنکھ لگ گئی تھی صبح آہد کے پاپا جو اٹھ کے واپ کے لئے چلے گئے تب میں اٹھے تھی اور چائے بنائی تھی ان کے لئے اس کے بعد میں اندر جا کے پھر لیٹ گئے اور ہمارا پانی جو آیا تھا اور وہ سارا کا سارا ویسٹ ہو گیا سارا کا سارا ہی ویسٹ ہو گیا یہ نقصان ہو گیا صبح صبح تو آج بنائیں گے بریق فاس موسم آپ نے دیکھ لیا ادھر سے اس سائیڈ سے بالکل کالے سے بادل آ رہے ہیں اس طرف اور بارش ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہے جب بھی بارش ہوتی ہے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نقصان ہونے والے کیونکہ اب اتنی بارش کی ضرورت ہے نہیں اور پاکستان میں دیکھو کتنا فلرڈ ہے کتنا کچھ اور میں سوچتا ہوں وہ پانی یہاں سے ہی گیا ہے وہاں پہ کیونکہ ہم رہتے ہیں جس سٹیٹ میں وہ تو بالکل پاکستان کے ساتھ ہے تو میں سوچتا ہوں یہ سارا پانی اس طرف گیا اور وہاں پہ فلرڈ آ گیا تو بارش اب نہیں ضرورت ہے بارش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لوگوں کا نقصان دیکھ کے بہت دکھ ہوتے ہیں اور لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اپنا بیک اٹھایا ہے دوڑ رہے ہیں جان بچا رہے ہیں چلو ہمارا گھر نہیں تو ہماری جان بچ جائے اگر جان بچ گئی تو گھر بھی بنا لیں گے لیکن بہت بہت زیادہ برا ہو رہا ہے بہت زیادہ برا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو خیر ابھی صبح کا ٹائم ہے اور بارش بھی لگ گئی ہے باہر اور ابھی میں بنانے لگی ہوں میں نے سوچا ہے سبزی بناتی ہوں گوئی لیکن مان نہیں رہے تو باہر کی موسم کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ پرانٹھے بنانے چاہیے تو میں ابھی بنانے لگی ہوں پرانٹھے ابھی کس چیز کے بناتی ہوں وہ میں فریج میں دیکھتی ہوں کیا چیز آبیلیبل ہے اور اس میں میں اپنا کچھ فیوجن کریئٹ کروں گی اور بنا لوں گی پرانٹھیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ایک بار میں آپ کو باہر کا جو ہے ویو دکھا دوں کتنا اندھیرہ ہو چکا ہے یہ صبح کا ٹائم ہے اور اندھیرہ دیکھیں کتنا زیادہ جو کی ہمارے گھر میں بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں ہر طرف سے لائٹ آتی ہے نا اندر تو آج اندھیرہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب باہر جو ہے بارش کا جو بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنے کالے بادل ہیں ڈرسہ لگ رہا ہے اس بارش سے کی پتہ نہیں کہاں کیا نقصان ہوگا کیا تباہی ہوگی یہ کیمرہ میں اتنا زیادہ قید نہیں ہوا ہے مطلب کیپچر نہیں ہو رہا ہے لیکن میں اصلی میں بتاؤں تو بہت زیادہ بہت زیادہ کالے بادلہ رہے ہیں اس طرف سے اور بہت بھیانک بارش ہونے والی ہے بہت خطرناک والی جس حساب سے یہ دیکھ رہا ہے نا اس حساب سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ تیز بارش ہوگی اور پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ سب مطلب خیر کرے اللہ سب ٹھیک کرے اللہ رحم کرے ہم جیسے ہم مطلب ہم انسانوں پہ تو بڑا ڈر لگ رہا ہے مجھے اس بارش سے اس طرف ابھی اتنا زیادہ نہیں آیا ہے لیکن اس طرف سے بہت کالے کالے بادل آ رہے ہیں اور بہت تیز دفان بھی آ رہا ہے ابھی میں جا رہا ہوں اندر کیونکہ یہ جو کھڑکی دروازے کھلے ہیں وہ بند کر لوں بہت بہت زیادہ تیز دفان آ رہا ہے اور میں نے فریج میں دیکھا کہ مجھے ملا ایک گو بی کا پھول چھوٹا سا اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے پیاز ان دونوں کو میں نے قدو گس کر لیا تھا اور قدو گس کرنا ہے آپ کو موٹی سائٹ سے بلکل پتلی سائٹ سے آپ کو مطلب اس طرح سے اس سائٹ سے آپ کو یہ کو میش نہیں قدو گس نہیں کرنا ہے اس طرف سے کرنا ہے تو ان کا مکسچر میں نے ریڈی کر لیا میں نے اس میں دو پیاز ڈال لیا ہے اور یہ ایک گو بی کا پھول ہے ابھی ہم بنا لیں گے اس کا اس کا تڑکہ تیار کر لیں گے اور اس مکسچر کا ہم بنائیں گے مکسچر مکسچر نہیں مکسچر کا بنائیں گے ہم تڑکہ اور تھوڑے سی آئل میں زیادہ آئل تو ڈالتا نہیں اگر پرانتھے میں زیادہ آئل ڈالیں گے وہ چپکے گا نہیں اس کے ساتھ آٹے کے ساتھ چپکنا نہیں چاہے گا اور پہا نکلے گا پرانتھا پھٹ جائے گا اس میں آئل میں گھی کا استعمال کریں بس اتنا سا گھی ڈال ہے اس پر جائے گا زیرا تھوڑا سا اور پھر ہمارا مکسچر جو ہم نے بنایا کوپی اور پیاس کا نموک تھوڑی سی حلدی اور ہمارا مکس مسارل اس میں چاہے آپ ہری مرچ ڈال لیں ابھی میں ہری مرچ لینے جان نہیں سکتی کیونکہ آپ سب کو پتا ہے باہر ہو رہی ہے بڑی زوردار بارش تو ہری مرچ ہرہ دنیا یہ دونوں ہی میرے پاس نہیں ہیں آپ چاہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اوپشنل ہے ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو بس اس طرح سکتے اچھے سے بھون لیں گے مطلب ان کا پانی سارا ڈرائ کر لیں گے سبزی ہماری سوٹے ہو گئی ہوئی ہے بس تھوڑی دی رو بس ڈرائ ہو گیا ان کا سارا موسٹر جو ہے وہ سارا ہو گیا بس تھوڑا سار اور اس کو لو فلیم پہ نہ پکائیں اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں اور تھوڑی سی پک بھی گئی اچھی ہے کہ پک جائے تھوڑا سا کچھا بن گئی ہے اس پر ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا کریں گے پھر ہم بنائیں گی پرانتھے اور یہ تھی میری پرانتھے کی سٹفنگ پرانتھے کی پرانتھا بول گیا پرانتھے کی سٹفنگ آپ چاہے پرانتھا جس طرح سے مرضی بنائیں triangle بنائیں square بنائیں round shape میں بنائیں جس طرح سے مرضی بنائیں میں نے آپ کو سٹفنگ دکھانے کی وہ دکھانی اس طرح پرانتھے 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 دکھاؤں گی چاہے بن رہی ہے تب تک filling ہماری سٹفنگ جو ٹھنڈی ہو رہی ہے تو میں سوچا آپ لوگ سے بات کر لوں آج ہی آئے ساتھ ہے آج ہی میں اپلوڈ کروں گی اور آج بلوگ آپ کو آج ہی مل جائے باہر بہر زیادہ تیز باری شوری ہے اور رات کو چھوٹا سا کیوٹ سا یہ میں بڑا دھون دھون کے خریتا ہے اور یہ کافی دو دو تین سال سے میرے پاس بڑا کیوٹ سا تو ہن جی میں برول رہی تھی کہ آج کا بلوگ آج ہی چیزیں چھوڑ دے ایسے میں نہیں دائیٹنگ نہیں کری میں سب چیزیں کھاتی ہوں دائیٹنگ پہ نہیں ہوں ایسی کوئی بات نہیں بس میں تھوڑا مینٹین کرنا چاہی رہی ہوں کہ بیٹ مینٹین ہو جائے تو ابھی میں اتنا کچھ اویلی بغیرہ کھاتی نہیں بچوں کسی کو کھلاتی بچ پرانٹھے میں گی تو لگی اور گی جو ہمارے لئے ضروری بھی ہے تو ابھی بنا رہیتے ہیں پرانٹھے مجھے چاہے جو ہماری پل لگی ہے اور پرانٹھے بناتے ہیں پھر اس کے باد آپ سے بات کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے بعد میں اور یہاں پہ ہمارا بن رہا ہے راؤنڈ شیپ پرانٹھا میں تینوں شیپ کے بناوں گی آج اور یہ ہے میرا ٹرائنگل شیپ پرانٹھا آدھ آج میں تین شیپ کے پرانٹھے بنا لی سرکل مد راؤن ٹرائنگل اور سکوئر شیپ بچ بچ گئے ہیں جی گیارہ ساڑھے گیارہ ہونے والے ہیں اور میرے کچن کا آج کام اتنا لیٹ ختم ہوئے برطن تھے اور ساتھ میں ایک دو چیزیں فون پر نیوز سن رہی تھی وہ تھا اور اب یہاں کا بیٹھ کرنا یہ بیٹھ کرنا اور یہ میرے بچوں کا ٹائی کورنر یہاں پہ ٹائیز باہر پڑے ہیں کچھ وہ باہر لے کے گئے ہیں کیونکہ باہر کھیل رہے ہیں پانی ہے میں بچوں کو کھیلنے سے روکتی نہیں کپڑے گندے ہو جائیں کوئی بات نہیں کپڑے دھول جاتے لیکن بچپن واپس نہیں آتا تو اس لیے لائٹ یہ آ رہی تھی تو میں نے ان کو کھیلنے کے لیے بول دیا کھیل رہے ہیں کپڑے گندے کریں اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو گا اور کپڑے دھول جائیں گے لیکن میں نے کہا بچپن واپس نہیں آئے گا یہ ہمار ہے ان کی کھیلنے کی جیسا مرضی کھلنے کوئی ٹینشن نہیں کپڑے دھول جائیں تو ابھی فیل حال میں فٹا فٹ سے یہ کر لیتی ہوں اور آج کرنا ہے مجھے پیڈی کیور کیونکہ پیروں کی بہت بری حالت ہے اس لئے ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھیں کہ گھر پہ پہ رہتے ہیں بیزی ہیں خود کے لئے ٹائم نہیں ہی نکال پاتے کہ پالر جائیں ایسا کریں ایسا کریں ہاتھ بہت جلدی تھک جاتا فون پکڑ اس طرح سے پریکٹس نہیں ہے دیرے دیرے ہو جائیں گی جو لوگ گھر پہ رہتے ہیں ویزی ہیں یا آفیس میں جاتے ہیں جو بھی ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بہت سارے تو سمجھ نہیں آرہا آج کی ویڈیو کا ٹائٹل کیا رکھوں کیونکہ آج میں پرانٹھ بنائے ہیں بارش اس کے بعد پیڈی کیور یہ والی بات کتنے سارے بانتے ہیں اس کو ٹائٹل ویڈیو پہ سمجھ نہیں آرہی کہ میں ویڈیو کا ٹائٹل کیا رکھوں سوچیں گے جو بھی سوٹیبل لگا وہ میں رکھ لوں گی فلحال فٹ سے جو بستر ہے یہ سکمبل وغیرہ ہے یہ ہم کر رہیں گے کلیئر اور کلین کر لیں گے مطلب روم کو آج ویکیوم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کل ہی میں نے ویکیوم لگا تھا جھاڑ بھاؤ جتنا آج کا بیڈ اور ایک میرے پاس مطلب کام چلاو ٹیبل تھا وہ میں رکھ لیا اس کے لئے اور وہ دونوں کھیل رہے ہیں باہر آئی بازو تھگی یار تو ابھی فلحال فٹا فٹ سے کرتے ہیں کام اور ملتے سے آپ سے بات میں باب کام ہمارا سارا ہو گیا ہے ختم اور ابھی ہم بنائیں گے بنائیں نہیں کریں گے بھول گئی دیکھیں بیٹ وغیرہ سب ساف ہو گیا ہے اور یہ فلور بھی میں مطلب میٹ بھی ساف کر لیا لائٹ آئی تھی بیچ پہ میں نے کلینر بھی مار لی اس وجہ سے مجھو ٹائم لگ زیادہ تو ابھی ہم کریں گے پیڈ کیور میرے پیروں کی بہت بری حالت ہے اور میں کیسے کیر کروں گی دوبارہ ان کو صاف کر 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 کرنے کیا کروں گے تو ابھی پیڈ کیور سٹارٹ کرتے ہیں ہم گھر کے پانی نیم گرم ہے اتنا گرم ہے تا کی ہماری پیر برداشت کر سکے اور باقی بیٹھتے ہیں کرتے ہیں اور باقی کا ہمارا سمان جو ہے پیڈ کیور کے لیے وہ ہے شیمپو سکراب کوکونٹ آئل لیمن نمک اور یہ ایک برش بس اور یہ پتھر بھی ہے اگر استعمال کرنا ہوا تو میں کر لوں گی ادر وائز میں نہیں کر گی تو چلتے ہیں اپنا پیڈیگیور کرتے ہیں سٹارٹ پیڈیگیور سٹارٹ کرنے کے لئے ہم نے جو چیزیں آپ کو پہلے بتائی ہیں میں نے اپنے گنگنے سے پانی میں ڈالیں گے شیمپو شیمپو بالکل آپ کو اس بھی ڈالیں اس کے بعد ایک سپون کے قریب نمک ڈالیں اور لیمن اگر آپ ایک بڑے سائز کا ہے تو ایک ڈالیں اگر دو ڈالیں اس کے بعد میں نے پیروں کو ڈپ کر لیا دس منٹ تک پیروں کو پانی کے اندر ہی رکھنا ہے اس کے بعد دس منٹ میں آپ کوئی اور کام کلے فون دیکھ لیں اس کے بعد ہم ایک پیر کو نکال لیں اور اس پہ کریں سکراب سکراب آپ کوئی سب یوز کر سکتے ہیں اپشنل ہے بلکل ضروری نہیں آپ پتنجلی کا ہی کریں میں نے پتنجلی کا کیا ہے اور اس طرح سے اپنے فنگرز کی ہیلپ سب جگہ مساج کریں اچھے سے مساج کریں دونوں ہاتھوں سے کریں اور بریش جو ہمارا بریش ہوتا ہے جو ہم یوز نہیں کرتے وہ بریش لے لیں اور اچھے سے جو میل فسی ہوتی ہمارے نیلز کے اندر وہ بھی نکل جائے اور لیمن سے اس طرح نیلز ہوتا ہے یہاں پہ ہماری ڈیڈ سکین بہت زیادہ ہوتی ہے پانی میں ڈپ کرنے سے ڈیڈ سکین تھوڑی سی سوفٹ ہوگی ہے پیر گل گیا ہوتا ہے اور اس کے بعد بزار سے سکراب ملتا ہے اگر آپ پتھر پتھر لیں اس کے ساتھ مساج کر لیں اس طرح کوکونٹ آئل کی مساج کریں یہ دیکھیں پیر بہت سوفٹ اور اتنے لائٹ فیل ہو رہا تھا مجھے آپ ضرور ٹرائ کریں اور اس کے بعد ہم ڈال لیں گے پیر جو کوکونٹ آئل ہے اس کی مساج کریں گے اور ہمارا پیڈی کیور ڈن اور دیکھا آپ نے کی ہمارا پیڈی کیسے نہیں ہوں بس میں نے اپنے سے پہلے بہت بار کیا اور مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے اس لئے میں یہ ہی کرتی ہوں اور آپ بھی کر دیکھیں گھر کی چیزوں میں گھر کی چیزیں تو نہیں ہیں باہر سے ہی ہیں تو اس طرح سے آپ بھی کریں اب میں دو دن پیروں کوشش کی ہے ہو سکتا آپ کو اچھی لگے ہو سکتا نہیں لگے کچھ لوگوں کو لگے کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگے تو خیر کوئی بات نہیں اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ ہو سکتا ہے بلوگ بنے کچھ پتہ نہیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلے بلوگ میں اللہ حافظ با بائی